اشہد انہیں من الرسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو میں حکیم عمر فاروق ساہی وال سے میرے بھائی اور دوستو آج میں آپ کو ساٹھ دن کے کورس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ساٹھ دن کا کورس کن مریضوں کے لیے ہے اور کن مردوں کے لیے ہے یہ ان مردوں کے لیے ہے جو مرد اپنے آپ میں بلکل ہی کمزور فیل کرتے ہیں ان کو شوگر کی وجہ سے یا کوئی بماری ایسی بہت دیر پا رہ گئی یا خاطر خواہ ان کو خوراک اچھی نہیں ملی اور چھوٹی عمر میں انہوں نے غلط کاری کی وجہ سے ہاتھ رسی کی وجہ سے اپنا مادہ منویہ جسم سے سارائی باہر نکال دیا اپنی مکھ باہر نکال دی اور اپنی گروت ہی نہیں ہونے دی پھر کیا ہوا ان کو شوگر ہو گئی اور یا کوئی اور بماری لگی جس کی وجہ سے ان کی قوت باہر قوت مدافقت شاوت مردانہ ٹائمنگ بلکل ہی ختم ہو گئی اور سال ہو سال سے ہی ان کو شاوت نہیں آتی شاوت کا پتہ نہیں ان کو عزو تناسل میں تناہو نہیں آتا اور بلکل ویک ہو گئے اور شوگر والے بندے کے ساتھ تو یہ نہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ شوگر والا بندہ ہمیشہ نیچے کو آتا ہے اوپر کو نہیں جاتا تو آج کل کے تو نوجوان کا یہ حال ہوا پڑا ہے کہ ان کا بھی ایسا ہوا کہ اپنے آپ میں کچھ چھوڑتے ہی نہیں ہیں اور ان کا مزاج ایسے ہو جاتا ہے جیسے شوگر والا پچاس سال سے اوپر بندہ ہو بھائی تیس سال عمر ہے لیکن ان کی پوزیشن ایسے ہے جیسے ستر اسی سال کا بزرگ ہو یعنی کہ اپنے اندر کچھ رین نہیں دیا اور یہ کورس ان لوگ کے لیے ہے جن کو شاوت کبھی آئی نہیں یہ ساٹھ دن کا کورس ہے جی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تیس تیس دن کے دو پیکٹ ہیں ٹھیک ہے جی اور تلہ ہے اور ایک مجون ریگ ماہی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو سارا اس کا تعرف کرواتا ہوں اور بتاتا ہوں کیسے کھانا ہے پہلے تیس دن کی دوائی ہوگی اس کے ساتھ دو تلے ہوں گے یہ ساٹھ دن کا جو کورس ہے اس کے ساتھ دو تلے ہوں گے تیس دن آپ دوائی کھائیں گے تیس دن کے بعد پھر آپ تلہ یوز کریں گے اس کے ساتھ کیپسول بھی ہے پھر اگلے تیس دن والی دعائی آپ کھائیں گے اور پھر آپ دوسرا تلہ یوز کریں گے اور اس کے بعد یہ مجون ریگمہ ہی آپ یوز کریں گے اور اللہ کے فضل سے بندہ جتنا مرضی کمزور ہے جتنا مرضی اپنے آپ کو عورت کے قابل سمجھتا ہی نہیں ہے اور اپنے آپ کو اتنا ویک سمجھتا ہے ٹینشن، بوجلپن، تھکاور اس کے جسم میں آ جاتی ہے اور میرا بھائی اپنے آپ کو مرد سمجھتا نہیں ہے یہ میرا بھائی ان کے لیے اور بہت سٹرونگ ہے اور اللہ کے فضل سے پہلے دن سے جسم میں فیلنگ آئے گی پہلے دن سے پہلے دن سے کیا ہوگا جسم میں ٹینشن، بوجلپن یہ شوگر والوں کے خاص ہوتی ہے یہ شوگر والوں کے لیے شروع ہو جاتی ہے یہ جب شوگر ہوتی ہے ٹینشن، بوجلپن، تھکاورت اور جو کمزور مرد ہیں اپنے آپ میں منی کو بہت زیادہ باہر نکال دیتے ہیں اور چھوٹی منی میں بلکل ہی باہر ان کا بھی دل کمزور رہ جاتا ہے گردہ کمزور رہ جاتا ہے دماغ کمزور رہ جاتا ہے ان پہ بھی ٹینشن، بوجلپن ہمیشہ کیلئے چھائی جاتی ہے ٹینشن ہوتی نہیں ہے لیکن ٹینشن پھر بھی ہے ٹینشن میں بیٹا ہوئے ایسے معاملات ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ انتہائی مجرب انتہائی مبید آپ کی دوبارہ اندرونی طور پر گروت ہو جائے گی جو آپ کے گردے کی نشون ماں نہیں ہوئی آپ کے دل کی نشون ماں نہیں ہوئی آپ کے جگر کی آپ کے میدے کی نشون ماں نہیں ہوئی آپ کے خلیے جو اندر کے خلیے ہیں آپ کے وہ خالی ہو گئے قوت باق قوت مدواخور سے خالی ہو گئے وہ لیکور جو آپ نے سارا باہر نکال دیا یہ ساٹھ دنوالا کورس آپ کی اندرونی طور پر دوبارہ نشون ماں کر دے گا اور اللہ جللہ شانو کے فضل سے آپ اپنی پہلے والی زندگی پر واپس آ جائیں گے اور میرا بھائی اس کورس کرنے کے بعد یہ کورس مکمل کرنے کے بعد اللہ آپ کی زندگی کرے سو سال سو سال سے اوپر بھی کریں یہ کورس مکمل کرنے کے بعد آپ کو ہارٹ ٹیک نہیں آئے گا کبھی بھی آپ کا دل اتنا مضبوط ہو جائے گا آپ کا دل اتنا سٹرونگ ہو جائے گا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا دل کا فیل ہونا ہم جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا آپ ہمت ہونس لیوائے رہیں گے اور دوسرا اس کا یہ فائدہ ہے آپ کی زندگی اللہ سو سال سے بھی اوپر کرے گردے فیل نہیں ہوں گے آپ کو گردے کا پرابلم نہیں بنے گا یہ کورس کرنے کے بعد آپ اتنے سٹرونگ ہو جائیں گے اتنے ہیوی ہو جائیں گے ہم نہیں کہتے ہیں وہ بندہ بڑے دل گردے والا ہم کیوں کہتے ہیں کہ وہ ہمت اللہ ہوتا ہے ہونس لیوالا ہوتا ہے بات کرتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں وہ بندہ بڑے دل گردے والا ہے یہ کورس کرنے کے بعد آپ میں ہمت آ جائے گی ہونس لہ آ جائے گا اور آپ دل گردے والے بن جائیں گے اور اندرونی طور پر سٹرونگ ہو جائیں گے ٹینشن بوجلپن تھکاوٹ بجا بجا سا رہنا تھکے تھکے سے رہنا ٹینشن ٹینشنزی رہنا یہ پہلے دن سے آپ کی ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کی شہوت پہلے دن سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی اور مستقل ٹھیک ہو جائے گی اور مستقل ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کی ٹائمنگ کم سے کم بیس سے لے کر زیادہ عمر والے جو لوگ ہیں بیس منٹ سے لے کر مستقل اور چالیس منٹ پنتالیس منٹ تک آپ کی مستقل مردانہ ٹائمنگ ہو جائے گی میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو جب بندے کی شاہوت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے بندے کو شاہوت کم آنا شروع ہو جاتی ہے عزو تناسل ٹائٹ نہیں ہوتا کم ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ بندہ بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اور عورت کے جب ماہواری پیریڈ میں آگے پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ماہواری پیریڈ کم آنا شروع ہو جاتے ہیں یا دو دو مہینے تین تین مہینے آتے نہیں ہیں تو میرا بھائی عورت سمنے کے ویک ہونا شروع ہو جگئی بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہوگی ہمارے ایک بات مشہور ہے نا کہ مرد اور گھوڑا کبھی بھوڑے نہیں ہوتے تو میرا بھائی وہ کسی حد تک بات بہت سچی ہے لیکن آج کل کے نوجوان غلط سوسائٹی کی وجہ سے غلط یہ دیکھنے کی وجہ سے فلمیں اپنے اندر سے ہاتھ مار کر مشتزنی کر کے اپنے اندر پتا نہیں ہوتا عمر چھوٹی ہوتی ہے انسان ہیں ہم فرشتے تو ہیں نہیں میرا بھائی گلتی انسانوں سے ہوتی ہے اللہ معافی کرنے والا ہے اور اللہ نے ایسی جڑی بوٹیاں بھی رکھی ہیں اللہ نے ایسی جڑی بوٹیاں پیدا بھی کر دی ہیں اگر کوئی بندہ اپنا نقصان کر بیٹھے اپنے آپ سے ظلم کر بیٹھے تو پہلے تو یہ ہے کہ اس گناہ کی اللہ سے معافی مانگ لیں اور اللہ ایسا غفور اور رحیم ہے اللہ کہتے ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لیں میں پچھلے سارے اس کے گناہ معاف کر دوں گا اور آگے اچھے عمل کرنا شروع کر دیں تو فرمایا جو پچھلے گناہ ہیں وہ میں نیکیوں میں تبدیل کر دوں ایسا اللہ جللہ شان ہو معاف کرنے والا اور اس زندگی سے توبہ کریں باقی رہ گی صحت کی بات صحت کمزور ہو گئی ویک ہو گئے تو اس کے لیے میرا بھائی یہ کورس یوز کر لیں شوگر والے بندے جو ہیں ان کے لیے تو انتہائی مجرب چیز ہے ان کے لیے تو سونے کے مطابق ہے یہ کورس اور جو جن کو شوگر نہیں ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو بہت ویک فیل کرتے ہیں زیادہ ہی ویک فیل کرتے ہیں تو میرا بھائی وہ بھی یہ کورس کر سکتے ہیں لیکن ان کو شوگر والوں سے بھی زیادہ اثر کرے گا ویسے تو میرا چالی زن کا کورس ہے چھے ہزار رپے میں وہ بھی بہت فٹ ہے الحمدللہ اٹھارہ انیس سال سے میں بیچ رہا ہوں آج تک مجھے لامہ نہیں آیا اور ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس نے وہ کورس کھایا ہو اور اس نے کہا کہ مجھے فیدہ نہیں ہوا اس سے آگے پھر میرا گیارہ ہزار پہلوہ چالی زن کا کورس ہے وہ ذرا اس سے زیادہ سٹرونگ ہے اس سے زیادہ ہیوی ہے تو الحمدللہ وہ بھی جس جس نے کھایا آج تک لامہ نہیں آیا یہ میرا بھائی کچھ زیادہ سٹرونگ ہے اس لیے بنایا میرا بھائی کچھ بندے بلکل ہی ویک میں پہلے بتایا آپ کو بلکل ہی اپ ویک ہو جاتے ہیں اور ان کو سال ہوں سال شعوت نہیں آتی پتہ ہی نہیں شعوت کیا چیز ہوتی ہے اور ایسے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور شوگر ہے ہیپٹائٹس ہے یا جگر کی کوئی بماری ہے یا گردوں کی کوئی بماری ہے تو میرے بھائی ان کے لیے یہ کورس ہے ان کے لیے یہ کورس ہے یہ مکمل کورس میرا بھائی یہ مکمل کورس اٹھارہ ہزار رپے میں ہے ساٹھ دن کی دوائی اور دو تلے ہوں گے اس کے ساتھ اور ایک مجون ریگ ماہی کی ڈبی یہ مکمل کورس میرا بھائی اٹھارہ ہزار رپے کا ہے اور میں اب اس کا آپ کو کھانے کا طریقہ بتا دوں یہ دیکھیں یہ آپ کھول لیں گے یہ تین پیکٹ ہوں گے ایک نمبر دو نمبر اور تین نمبر کھانے کا طریقہ ہے بتا دوں پھر بھائی بعد میں مجھ سے پوچھتے ہیں بار بار فون کر کے جو مگوالے تھے تاکہ میں ویڈیویں بتا دوں ان کو کھانے کا طریقہ پتا چل جائے یہ ایک نمبر دو نمبر تین نمبر ٹھیک ہے یہ تیس دن کی دوائی ہے دس دس دن کی دوائی ہے اور چار نمبر پانچ نمبر چھے نمبر یہ آگلے تیس دن کی دوائی ہے یہ آپ نے ایک نمبر یوز کرنا اور پہلے دن سے آپ کو جسم میں ٹینشن بوجلپن تھکاور ختم ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور پھر دوسرا پیکڑ لیں پھر تیسرا پیکڑ لیں اور اس کے بعد یہ آپ تیس دن کے بعد یہ آپ تلہ یوز کریں ٹھیک ہو گیا جی تلہ یوز کریں آگے والا حصہ چھوڑ دیں اور جڑ میں ایک ایک طب کا گرائی جائیں اور نیچے کو اچھی طرح سیڈوں پر نیچے کو اچھی طرح رگ رہیں اچھی طرح مالش کریں صبح پانچ منٹ اور شام کو پانچ منٹ اور یہ اس کے ساتھ جو کیپسول تلہ کے ساتھ یہ روزانہ ایک لیں اس کا کیا مقصد ہے کیپسول کا یہ رگوں کو اندر سے گرم کرے گا یہ اندر سے رگوں کو کھول لے گا اور یہ تلہ یہ اوپر سے رگوں کو کھول لے گا آپ کے عزو تناصر کی نشنومہ ہو جائے گی اس کی لمبائی اس کی مٹائی پوری ہو جائے گی جو سکر کے اندر چلا گیا وہ باہر نکل آئے گا اور اس سے یہ فیدہ ہوگا کہ آپ کا جب آپ کا دل کرے گا تو فوراں شاہوت آئے گی آپ کو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کا آپ کا دل کرتا ہے تو شاہوت نہیں آتی ویسے کبھی لیٹا ہوا تو شاہوت آ جاتی ہے یہ وہ بماری آپ کی دور کر دے گا آپ کو فوراں شاہوت آئے گی جب آپ ہم بستری کرنا چاہیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا تیس دن کا کورس آپ نے کیا اور بعد میں تلہ یوز کیا اس کے بعد پھر اگلا چوتھا پانچ ماہ چھٹا یہ کورس آپ لیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد پھر تلہ یہ دوسرا تلہ یوز کریں تاکہ کوئی کمی رہ نہ جائے اس کے ساتھ پھر مجون دے مائی کی چنے کے برابر صبح اور چنے کے برابر شام کو گولی لیں یہ دستہ حسین کی دوائی ہے اس میں ایک چھوٹا کیپسل ہے اور ایک بڑا کیپسل ہے چھوٹا کیپسل صبح لیں ساتھ یہ مجون ہے مجون کی پڑی ہے ساتھ بیچ میں وہ لیں چنے کے برابر ناشتے کے بعد اور بڑا کیپسل رات کو لیں اور ساتھ چنے کے برابر مجون کی گولی لیں یہ رات کھانے کے بعد تو الحمدللہ الحمدللہ آپ کھائیں گے اور پہلے دن سے مجھے دعا دیں گے اور آپ کی زندگی نارمل آ جائے گی اور مرد جب اپنا خیار رکھنا میرا بھائی چھوڑ دیتے ہیں نا تو وہ بڑھاپے کی طرف چل جاتے ہیں اس سے آپ کی نشنما درونی طور پر نشنما ہوگی آپ کے بال جلدی سفید نہیں ہوں گے آپ کا نزلہ کیرا ہے تو یہ معاملہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کی شاور ٹھیک ہو جائے گی کیسٹرال یورو کیسر ہے آپ کو وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا جوڑوں میں درد رہتی ہے اسی قرص کے ساتھ ٹھیک ہو جائے معاملہ جوڑوں میں درد رہتی ہے اور جسم میں درد رہتی ہے بے خوابی ہے نید نہیں آتی اس کے ساتھ آپ کی نیند بھی بڑھ جائے گی اور سکون کی نید آئے گی آپ کو جسم میں شانتی جسم میں اعتدال جسم میں سکون پیدا ہو جائے گا اور الحمدللہ آپ کی زندگی ایک لیول پہ آ جائے گی آپ ٹینشن لینا بھی چاہیں گے تو الحمدللہ یہ کورس کرنے کے بعد آپ کو ٹینشن نہیں آئے گی آپ کا جسم اعتدال پر اور خوش خوش رہنا شروع ہو جائے گا کیوں خوش خوش رہنا شروع ہوئے گا کہ آپ کی گروت ہو جائے گی آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا آپ کا گردہ مضبوط ہو جائے گا اور آپ ہمت ہونسلے والے ہو جائیں گے اور مستگو یہ مجون ریگمائی ہے یہ آپ نے ویڈیو دیکھی عربی بادشاہوں کا مجون اور یہ عربی بادشاہ اپنے بچوں کو دس دس بارہ بارہ سال کی عمر میں کھلانا شروع کر دیتے ہیں پھر دیکھیں وہ چار چار شادیاں کرتے ہیں اور ان کے تیس تیس پین تیس پین تیس چالی چالی بچے ہوتے ہیں کیوں؟ کیوں ان کے اندر ہمت آ جاتی ہے ہونسلہ آ جاتا ہے بندے کے اندر کچھ ہوگا تو بندہ دوسری شادی کرے گا اندر کچھ ہوگا تو تیسری شادی کرے گا اندر کچھ ہوگا تو چوتھی شادی کرے گا تو عرب مالک میں یہ رواج ہے کہ وہ چار چار شادیاں کرتے ہیں اور چار چار شادیوں کے لیے میرا بھائی حمد بھی ہونی چاہیے تو وہ یہ مجون کھاتے ہیں تو یہ مجون یہ ساٹھ دن والے کورس کے ساتھ ہی یہ مجون ہے یہ اٹھارہ ہزار میں ساٹھ دن کی دوائی دو تلے اور مجون ریگمائی کی ڈبی یہ مکمل کورس اٹھارہ ہزار پہم ہے اگلی بات ایک اور بتا دوں میرا بھائی اس میں کوئی سٹی رائز نہیں اس میں کوئی نشہ نہیں اس میں کوئی ایسی جڑی بوٹی نہیں جو انسانی جسم کے کسی انگ کو نقصان پہنچائے کسی دل کو جگر کو مگردے کو نقصان پہنچائے نہیں میرا بھائی اگر کسی میرے بھائی کو یقین نہ ہو تو وہ میری دوائی لیبورٹری سے چیک کروا سکتا ہے الحمدللہ اس میں کسی قسم کا کوئی سٹی رائز نکلے گا کسی قسم کا کیمیکل نہیں نکلے گا کسی قسم کا کوئی اس کا نشہ نہیں نکلے گا اور اس ساری دوائی کا کوئی سیڈ افیکٹ نہیں ہے کوئی سیڈ افیکٹ نہیں ہے میرا بھائی یہ میں اتنے دعوے سے اس لیے کہہ رہا ہوں میرا بھائی ہم جڑی بوٹی میں وہ چیز ڈالتی نہیں ہے جو کسی بندے کو نقصان یہ اس کو دوائی نہ سمجھیں آپ یہ سمجھیں کہ آپ غزہ لے رہے ہیں جیسے دودھ کے ساتھ گوشت کے ساتھ انڈوں کے ساتھ آپ وٹامن لیتے ہیں اپنی نشنوماں کے لیے کھا رہے ہیں یہ سمجھیں کہ ویسے ہی آپ کی گروت کر دیں گے یہ آپ کی غزہ ہی ہے دوائی نہیں ہے یہ غزہ کھا رہے ہیں اور اس کا کوئی سیڈ افیکٹ نہیں ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ ہر عمر میں کھا سکتے ہیں ہر موسم میں کھا سکتے ہیں اس میں جتنی دوائیاں تھنڈی ڈالی ہوئیں جتنی جری بوٹی تھنڈی اتنی گرم ڈالی جتنی تھنڈی برابر وزر میں برابر برابر وزر میں جتنی تھنڈی اتنی گرم تو یہ دوائی موت دل بنتی ہے یہ نقصان نہیں دیتی اکثر حکیم حضرات اکثر میرے بھائی دوست یہ شنگرف تامبہ اور کچلا اور سینکی ایسی چیزیں کھلا دیتے ہیں جسے بندے کا دل کمزور ہو جاتا ہے جسے بندے کا گردہ کمزور ہو جاتا ہے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں کل کو مر کے اللہ کے دربار میں اللہ کے دربار میں اس کا حساب دے آپ نے تو جو کھلا دیا لوگوں کو وہ کھالیں گے ان کو نہیں پتا وہ تو آپ پر اعتماد کر لیں گے کھالیں گے صحت بن جائے ہم ٹھیک ہو جائیں تو میرا بھائی یہ جو جو دوائی دیتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں نے اس میں کیا ڈالا ہے اگر کسی کی زندگی کے ساتھ آپ نے کھیلا کسی کی صحت کے ساتھ آپ نے کھیلا کسی کے ساتھ زیادتی کی تو میرا بھائی مرنے کے بعد آپ کو اس کا حساب دینا ہے یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے گزر جائے گی کتنا کہ پیسہ جمع کر لیں گے میرا بھائی کتنا کہ دنیا جمع کر لیں گے یہ ساری دنیا میرا بھائی ختم ہو جائے گی اور میرا بھائی اگر برا عمال کیا ہوا کسی کی صحت کے ساتھ کھیلا ہوا تو میرا بھائی آپ کو اس کا جواب آگے دینا پڑے گا تو میرے بھائی اور دوستو کسی کی صحت کے ساتھ نہ کھلیں میں حکیم عزرہ سے کہہ رہا ہوں کسی کو موزر چیز نہ کھلائیں کسی کو ایسی چیز نہ کھلائیں جس کے اس کا گردار کا نقصان ہو اس کے دل کا نقصان ہو تو میرا بھائی خدمت کے جذبے سے کام کریں اگر آپ خدمت کے جذبے سے کسی کے چیرے پہ رونک لانے کے جذبے سے کسی چیرے پہ خوشی لانے کے جذبے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ کے فضل سے میں قسم کھا کہتا ہوں یہ ولیوں والا کام ہے اس سے بڑی کوئی اور خدمت نہیں ہے تو میرا بھائی یہ خدمت کے جذبے سے کام کریں اور میرا بھائی ایک بات اور میں اپنے ڈاکٹر حضرات حکیم حضرات سے کہنا چاہتا ہوں بڑی معذرہ کے ساتھ بڑی معذرہ کے ساتھ اگر میری بات کوئی بری لگے میں اس کی پہلے سے آپ سے معافی مانگتا ہوں یہ میرا بھائی جو مریض ہوتے ہیں یہ بہت دکھی ہوتے ہیں کسی کے پاس پیسہ نہیں کسی کے پاس رپایا نہیں پتہ نہیں کیسے کیسے وہ پیسے کٹھے کر کے لاتے ہیں اور آپ لوگوں کو دیتے ہیں میرا بھائی میں ڈاکٹروں سے یہ کہتا ہوں اخلاق کے ساتھ پیچ پیار کے ساتھ پیچ آئیں محبت کے ساتھ پیچ آئیں انہیں ہونسلہ دیں انہیں ہمت دیں تو میرا بھائی آپ کا ہونسلہ ہمت دینا آپ کی دوائی سے بھی زیادہ کام کرے میں نے بہت سارے ڈاکٹر دیکھے ہیں بہت سارے حکیم دیکھے ہیں وہ بہت بتمیزی کرتے ہیں بڑوں سے بتمیزی کرتے ہیں اپنی ماں کی عمر سے اپنے باپ کی عمر سے اپنے دادا کی عمر سے یار آپ نے پڑھ لیا ہے آپ ایک کالیفائیڈ ہو گئے ہو آپ کو اللہ نے ایک علم دے دیا ہے تو میرا بھائی اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بندہ بتمیز ہو جائے یہ تو نہیں ہے کہ بندہ اپنی اوقات بھول جائے تو میرا بھائی ایسے نہ کریں پیار محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اور اللہ سے دعا بھی مانگے یا اللہ میں نے یہ محنت کر کے دعائی بنا دی میں نے آپ کی جڑی بوکیاں میں آپ نے شفاہ رکھی اور میں نے محنت کی اور میں نے ایمانداری کے ساتھ دعائی بنا دی یا اللہ جو جو کھائیں ان کو اس سے شفاہ ہو یا اللہ وہ ٹھیک ہو جائیں یہ دعا بھی مانگا کریں اپنے مریضوں کے لیے یہ دعا اپنے مریضوں کے لیے مانگا کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے مریض خوش ہو جائیں گے اور آپ کے مریض ٹھیک ہونا